بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت دہم میں تیسرے سبق امید کی خوشی کی بلند پانی مکمل ہو چکی تھی خلاصے کے اہم نقاط ہم نے اقتدامیں سمجھ لیے تھے اس کے بعد جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ ہر سبق کا چاہیں وہ نظم کی صورت میں ہو یا نصر کی صورت میں ہو مرکز خیال ہوتا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے یہ ایک کہنے چاہیے کہ اہم سوال ہے جو آپ کے ہر سال کہنے چاہیے کہ لازمی آتا ہے جس میں آپ نے ایک سبق کا مرکز خیال تحریر کرنا ہوتا ہے مرکز خیال کی تعریف ہم پہلے سمجھ چکے مختصرا اس کا عیاد ہے یہ کہ جس خیال کو جس تصور کو سامنے رکھ کے مصنف یا شاید اپنی تحریر لکھتا ہے وہ جو کہنا چاہیے کہ لوگوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور اور خیال ہوتا ہے اس تصور کو مرکز خیال کہتے ہیں انگریش میں سینٹر آئیڈیا ہوتا ہے جب سمجھ میں آ جائے گا کہ مرکز خیال کیا ہوتا ہے اور کچھ مشک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو مرکز خیال لکھنا اپنے الفاظ میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا اور ابتدامے بھی آپ کو بتایا گیا گزشتہ جماعتوں میں بھی آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ کام کو اپنے طور پر کرنے کی عادت ڈالیں اور جیسے جیسے کلاسز بڑھتی جائیں یعنی درجے بڑھتے چلے جائیں سات می سے آٹھ می آٹھ می سے نمی اور پھر نمی سے جس می ایسے ایسے ہماری اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہونا چاہتے ہیں کب تک ہم بورٹ سے اتار کے ریجسٹر میں اتارتے رہیں گے اور ریجسٹر سے اتار کے دوبارہ ہمیں کہانی کاپی میں اتارتے رہیں گے یہ کوپی پیس کا سلسلہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اپنے طور پر لکھنے ہی کوشش کریں اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں بروئیکار لائیں اور ان میں اضافہ کریں کیونکہ ابھی ابتدائی اصباق چل رہے ہیں سمجھانا مقصود ہے سکھانا مقصود ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ اس میں ہم اپنے طور پر بھی کچھ کرنے کی عادت ڈالیں اس میں اپنے طور پر بھی ایک لائن سمجھ میں آگئے ہیں اس راستے پر چلنا ہے اس راستے کے اعتبار سے منزل کا تعیون آگے بڑھاتے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اس میں اضافہ کرتے ہیں خیر تو سبق ہمارا مرکز سرسلی دحمد خان کی یہ تحریر تھی اس کا عنوان امید کی خوشی تھا اس میں امید کی اہمیت اور آفادیت کو بتایا گیا تھا اس کا مرکزی خیال جو بورٹ پر تحریر ہے اس کو اگر ہم دیکھیں لکھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں اور اس کے بعد اس سبق کا عنوان لکھ دیں جس سبق کا مرکزی خیال لکھا جا رہا ہے ہم نے یہ بورٹ پر تحریر کیا اس کو پڑھتے ہیں کہ نساب میں شامل سبق امید کی خوشی میں سرسید احمد خان نے امید کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے امید سے مراد ہے آنے والے بہتر وقت کی توقع رکھنا امید کیا ہے کہ اچھے وقت کی توقع رکھنا کہ اچھے وقت بھی آئے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انہم الوسری یسرہ کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے تو اس ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ کا فانون یاد رہے کہ جب مشکل وقت آئے گا تو آسان بھی ضرور آئے اللہ نے فرما دیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہتی اس کے بعد آسان بھی ہو جاتا ہے مسنف فرماتے ہیں کہ انسان بہت سے کام امید کے سہارے ہی کرتا ہے جس کے ویسے کاروبار ہے حیات روان دماغ ہیں یہ سارا نظام نہیں چل رہا ہے یہ امید کی ویسے چل رہے ہیں ایک انسان کوئی دکان کھول رہا ہے کوئی بڑی فیکٹرییں لگا رہا ہے کوئی درخت لگا رہا ہے کوئی بیج بو رہا ہے امید پہ نا کہ جیسے میں چھوٹے سے بیج آج زمین میں بو رہا ہوں کل اس میں سے پودا نکلے گا پھر یہ درخت بنے گا پھر اس میں سے پھل نکلیں گے اس پھل سے میں کاروبار کروں گا ایک امید ہے نا چھوٹے سے بیج سے اتنی بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں تو فرما دیکھیں یہ سارے کام امید کے سہارے ہیں جس کے اسے کاروبار حیات روان دماغ ہیں امید کے سہارے ہی انسان مشکل حالات کا سامنا کر لیتا ہے بڑے بڑے مشکل حالات انسان پہ آتے ہیں اور لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں اور پھر ان حالات سے گزر بھی جاتے ہیں آخر میں اقل مندی کا تقاضی یہی ہے کہ ہمیشہ اچھی امید رکھے اور امید تو رکھے لیکن ہمیشہ اچھی امید رکھے مصبت سوچ رکھے اور کبھی مایوس نہ ہو اور جد و جہود جاری رکھے کوشش جاری رکھے یہ سبق کا مرکدی خیال ہے اس میں مصنف ہمیں امید کی احمیت سمجھانا چاہ رہے ہیں اب ان تمام باتوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوپی پیسٹ کریں ان چیزوں کو سامنے رکھیں ان نقاط کو سامنے رکھ کر آپ اس میں اپنے الفاظ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں اس کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ مرکدی خیال بعض اوقات آپ نوٹس وغیرہ کہیں دیکھیں تو انہوں نے مرکدی خیال کہیں کہیں بہت مختصر بھی لکھے ہوتے ہیں تو یہ بات ہمیں چاہتا امتحانی نقطہ نظر کے مطابق سمجھیں کہ مرکدی خیال بہت مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی اتنا لی ضرور لکھیں کہ ہر چیز کی وضاحت ہو جائے پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ اس سبق میں یا اس تحریر میں مصنف ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا تھا کیا بات بتانا چاہ رہا تھا اس کھل کے وضاحت ہو جائے جو کہ غالباً ایک دو لائنوں میں نہیں ہو سکتی اور اگر مختصر لکھیں گے تو ویسے بھی نمرات کو اگر سان میں رکھا جائے تو اس نمرات کے حساب سے بھی ایک دو لائنوں کا جواب کسی بھی درہ مناسب نہیں ہے تو جو باتیں آپ کو پہلے بھی بار بار بتائی آ رہی ہیں کہ جو ہدایت آپ کو دی جاتی ہیں جو باتیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں وہ بالکل امتحانی کہنا چاہیے کہ اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے کہی جاتی ہیں اسی اعتبار سے آپ کو کام کروایا جا رہا ہے اسی اعتبار سے آپ کو کام سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے امتحان میں جو نمرات ہیں وہ اچھے سے اچھے آ سکیں تھوڑی سی محنت ہے تھوڑی سی کوشش ہے اور یہ وہ مضامین ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی پرسنٹیج میں اضافہ کر سکتے ہیں اردو کو اچھی تر اسے لکھنا اردو کے پیپر میں اچھا لکھنا اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ لکھنا اچھے الفاظ کے ساتھ لکھنا یہ یقین انہ آپ کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے آپ کو نمبر زیادہ ملتے ہیں جب آپ کو نمبر زیادہ ملتے ہیں تو یقین انہ آپ کی پرسنٹیج بڑھتی ہے آپ کا گریٹ بڑھتا ہے وہی ساری چیزیں آپ ہی کے لئے پائدہ من ثابت ہوتی ہیں تو امید ہے کہ ہدایت پر عمل جاری رکھیں گے اور اپنے تجربات کو اور اپنی رائے اور اپنی سوچ کو اس پر غالب نہیں آنے دیں گے ہدایت کے اوپر اور ہدایت جو آپ کو دی جاری ہیں اس پر عمل کریں گے ڈائری نوٹ فرمالیں میں بورٹ پر لکھ دیتا ہوں ڈائری نوٹ فرمالیں امید کی خوشی کا مرکبی خیال تحریر اور یاد کریں جہاں ہمارا نصری حصہ ہے جہاں ہم اس کے الفاظ مانے کر رہے ہیں جہاں ہم نصری حصہ کے سوال جواب کر رہے ہیں تو یقینینا آپ کو جو گزشتہ ڈائری بھی گئی تھی کہ سبق کے الفاظ مانے تحریر کریں گے ٹائٹل پیج بنے گا ہر چیز سے آپ اچھی طرح آگا ہیں ٹائٹل پیج کے بعد الفاظ مانے لکھیں گے الفاظ مانے کے بعد خلاصہ لکھیں گے خلاصے کے بعد مرکزی خیال لکھیں گے اور اس کے بعد اس سبق کے سوالی آپ ہم سمجھیں گے اگلی میڈیو میں انشاءاللہ ان تمام باتوں کی طرف توجہ دیں گے امید ہے کہ تمام باتوں پر اچھی طرح عمل درامت کریں گے اور جس طرح آپ کو ہدایت دی جاتے ہیں اس کا اچھی طرح عمل کر کے اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر کے اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کریں جب تک لیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ